اسلام علیکم آج میں ڈال کی ریسپی اپس ہر شیئر کروں گی یہ میں نے مکس دال لے لی ہے جو میں نے بھگو پر رکھ دی تھی اب اس میں میں چماتر پیاز اکھڑی مرچے ڈال دوں گی میں نے چار اس سے کر دیئے تھے کہ دال جب کھل جائے گی تو اس میں یہ بلنڈ ہو جائیں گے اس کے ساتھ میں نے ایک چمچ حل دی ایک چمچ نمو شامل دیا ہے اور ایک چمچ لسن اپس ہوا لسن ادھک میں اس میں ڈال دوں گی اور اسے خدیمی آج کے پکنے چھوڑ دیں گے تھوڑا سوال شامل کر دیں گے تاکہ دال جب پک جائے تو اسے ہم گرائنڈ کر سکیں تو اچھا سا گرائنڈ ہو جائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دال کا پانی خوشک ہو چکا ہے بس تھوڑا سا رہ گیا دال اچھے سے نرم ہو گئی ہے میں نے ہینڈی سے بلنڈ کر دیا تھا آپ چاہئے تو گوڑ سکتے ہیں یا بلنڈ کر دیں تو اس سے دال اچھی ہو جاتی ہے اسے کے ساتھ میں نے ہرا دنیاں کاٹ کے رکھا تھا وہ اس میں ڈال دیا ہے یہ دال گرائنڈ کرنے کے بعد اس میں ڈالنا اسے کے ساتھ کٹا واپس آواز زیرہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے جس سے دال میں پیسٹ بہت اچھا آتا ہے وہ شبو بھی اچھی آتی ہے اب اس کے طرقے کی تیاری کریں گے تو میں نے پین میں آئل شامل کر دیا ہے تو اسی کے ساتھ میں پیاس جو کٹ کے رکھی تھی وہ میں اس میں ڈال دوں گی میں نے ایک پیاس لیا ہے جو باری کاٹ لی تھی اس میں ڈال دیا ہے وہ گولڈن فرائی ہونے پر میں نے اس میں کڑی پتے اور گول صابت مرچ بھی شامل کر دی تھی تو اس کا طرقہ ہم دال میں دیں گے جس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دال میں درکہ دے چکی ہوں اور اسی کے ساتھ میں آپ کو ساتھ کر کے بھی دکھاؤں گی اس دال کا ذائقہ انتہاری ٹیسٹی ہوتا ہے مزے دار ہوتا ہے اگر آپ کو میری یہ ڈال کی ریسپی پسند آئی ہے یہ ڈال تو بہت طریقے سے بنایا جاتی ہے اگر آپ کو میری ڈال کی ریسپی پسند آئی ہے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولنا ملیں گے نہیں ریسپی کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ